ہلو گائز می نیم ایج لکھن اینڈ آئی لاؤو نیچر دوستو آج تو مجھا آگیا وہ پکشی نظر آگیا جو مجھے سب سے پیارا اور سب سے سندھر لگتا ہے اور دوستو میں تو ہندوستان کا سب سے بڑا پکشی مانتا ہوں اس کو یہ ہے کرین شارس اور دوستو آج سے تیس چالیس سال پہلے اکثر ایسے بگولے کی طرح اڑا کرتے تھی آس پاس کے ایریے میں جہاں پانی کی ویستہ ہوتی تھی لیکن میں نے میری لائف میں اب پچھلے بیس سال میں دو بار دوسری بار دیکھئے ایک بار میں نے دیکھی تھی ہریانہ کے بڑھ سنچوری ہے سلطان پر اس میں ایک بار گیا تھا تو وہاں دیکھی تھی اس کے بعد میں میں نے آج دیکھی اس کو دوستو اور اس سمعے میں اس کو سوٹ کر رہا ہوں جو دیلی سے بمبئی کے لیے جو روڈ نکل رہا ہے اس سے میں نکل رہا تھا تو سائیڈ میں بہت بڑا ایریہ بہت ایسا ہے دل دل والا جہاں چار پانی پانی ہے وہاں پر ایک سارس کا جوڑا جو آرام سے اس پانی کے اندر آپ دیکھو ایک تو آرام سے اپنے پنکھوں کو ساپ کرتی ہوئی اور دوسرا چکا چکتے ہوئے اور بگل میں دکھاتا ہوں میں آپ کو ان کا چھوٹا ایک بچہ بھی ہے جو ساتھ میں بیٹھا ہوا یہ دیکھو یہ ساتھ میں ویسے تو ہمیشہ سارس ایک ایسا پکشی جوڑے میں رہتا ہے اپنے بچوں کو بھی جوڑے میں پاڑتا ہے لیکن ان کے بچ چاہے گے اور دوستو تو ریکویشٹ ہے پلیز یار چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولا ہے اب دیکھتے ہیں اس صندر پکشی کو مٹی میں سے یہ کیا کھاتا ہے کیلے مکوڑے کھاتا ہے یا مٹی کا کچھ ایسا پدارت ہے جن کو یہ چکتا رہتا ہے بہت خوبصورت پکشی ہے دیکھو اب دیکھو کتنا لمبا ہے اگر یہ پورا اپنا گردن لمب بھی کرتا ہے ہے تو انسان کے برابر ہو جاتا ہے تو میں تو ہندوستان کا سب سے بڑا پکشی مانتا ہوں اس کو یادی آپ کسی اور پکشی کو سب سے بڑا مانتے ہو تو دوستو پلیز آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس کا نام لکھیں کومنٹ بوکس میں یا اس کا ایک پھوٹو بھیجیں دھنوات دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے